اسلام علیکم دوستو میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پر سب سے پہلے تو آج میں نے پروفیڈنگ نہیں کی اگر تو گلتی ہو جائیں یا زیادہ گلتیاں ہو جائیں تو مجھے معاف کیجے گا کیونکہ آج میں صبح سے اپنے گھر پہ نہیں تھی میں نانوں کے گھر پہ گئی ہوئی تھی اور میری واپسی تقریباً نو دس بجے کے قریب ہوئی ہے رات میں تو اتنی جلدی میں میں نے اپیسوٹ لکھیا ہے مجھے نہیں پتا کتنی گلتیاں ہیں کیا کچھ ہے لیکن سفر کی وجہ سے مجھے اس وقت کتنی دکاوہ ڈوڑی ہے کہ بہت سخت والی نیند آرہی ہے تو میں جلدی جلدی اس کو ریڈ کرتی ہوں تو آپ گلتیاں وغیرہ نظر انداز کر کے بس آرام سے پڑھ لیجئے گا جن کو میری آواز میں نہیں سننا وہ میونٹ کر لے اور جن کو میں سلو لگتی ہوں وہ ویڈیو کی سپیڈ تیز کر لے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دستہ دارم کسٹ نمبر سکسٹری فیف سیونٹی سکس تحریر عرید شاہ وہ کافی دیر اس کے واپس آنے کا انتظار کرتا رہا لیکن نہ جانے کہاں رہ گئی تھی اس کی نظروں کی اجنبیت اسے بے سکون کر گئی تھی نہ جانے کیا ہوا تھا اچانک زرنیش کو کہ وہ اس طرح اسے دیکھ رہی تھی اسے کچھ غلط ہونے کا احساس بہت شدت سے ہو رہا تھا اب وہ اپنے آپ پر مزید قابو نہیں رکھ سکا تقریباً تین گھنٹے سے وہ اس کے کمرے میں آنے کا انتظار کر رہا تھا لیکن بے چینی تھی جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی آہرکار اس نے خود ہی اٹھ کر باہر جانے کا فیصلہ کیا چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ اپنی زرنیش کو خود سے دور کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا وہ اس کی آنکھوں میں آج اپنے لیے بے یقینی دیکھ کر سچ مچ میں پریشان ہو گیا تھا وہ اس سے زیادہ اس مسکان پر یقین کر رہی تھی یہ تو اس کی آنکھوں سے ہی پر چکا تھا تو کیا وہ سب کو جان چکی تھی بس اسی سوال کے ساتھ اس نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے دیئے باہر آ کر دیکھا تو وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی نہ جانے وہ اس وقت کہاں تھی لیکن واپس آنے جانے کے بجائے اس نے اپنے قدم مسکان کے کمرے کی طرف بڑھائے تھے نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ زرنیش اس وقت مسکان کے کمرے میں ہوگی تھوڑی دیر پہلے جو کچھ بھی اس نے مسکان سے کہا تھا یقین وہ ساری باتیں زرنیش نے سنی تھی اور شاید وہ باتیں بھی جو مسکان نے اس سے کہی تھی اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ مسکان کیا بکواس کرتی ہے مسکان یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی یہ تو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا مسکان کو اس کا نام چاہیے تھا جو وہ اس جیسی لڑکی کو دینے کے حق میں نہیں تھا لیکن اس مسکان کے لیے زرنیش اس پر شک کرے گی اس پر یقین نہیں کرے گی اسے ایسا کبھی بھی محسوس نہیں ہوا تھا اور اگر زرنیش کے دماغ میں کوئی بھی سوال تھا تو وہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار تھا لیکن اس نے مسکان کے کمرے میں قدم رکھا تو وہ اسے سامنے ہی مسکان کے پاس بیٹھی نظر آئی جبکہ مسکان اس سے باتوں میں مگن تھی وہ اس سے کیا بات کر رہی تھی اسے نہیں پتا تھا لیکن اتنا پتا تھا کہ وہ زرنیش کو اس کے حلاف کر رہی تھی میں کب سے کمرے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم یہاں بیٹھی ہو چلو اب کمرے میں بہت وقت ہو گیا ہے تمہیں سونا چاہیے تمہارا اتنی دیر تک جاگنا ہمارے بیبی کے لیے اچھا نہیں ہے وہ اس کے سامنے کھڑا اس سے محاطب تھا دوسری لڑکی سے جیسے کوئی مطلب ہی نہیں تھا میں انتظار کر رہی ہوں مسکان کے سونے کا تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی آپ جائیں وہ اسے رزرانداز کرتے ہوئے بولی تو سنان سائن کو آگ لگ گئی اس سے زیادہ اس جوٹھی لڑکی کو اہمیت دے رہی تھی اس لڑکی سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ سوتی ہے جاگتی ہے جیتی ہے یہ مرتی ہے تم سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے اٹھو کمرے میں چلو وہ سختی سے بولا تھا مجھے فرق نہیں پرنا چاہیے سنان سائن یہ میرے شوہر کی پہدی بیوی ہے اور یہ میرے شوہر کے بچے کی ہونے والی ماں تھی جس پر میرے شوہر نے تشدد کیا اور آج اس حالت میں ہے کہ اپنا حیال نہیں رکھ سکتی میرے وجود میں پلنے والے بچے سے آپ کو اتنی محبت ہے اور یہ معصوم جو اپنا بچہ آپ کی وجہ سے کھو بیٹھی ہے اس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں بہت افسوس کی بات ہے خدا کے لیے جائیں اس وقت یہاں سے فلحار میں آپ سے کسی طرح کی کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی وہ اسے دیکھتے ہوئے ایک پر پھر سے مسکان کی جانب مری جو اپنی آنکھیں بند کر کے پری تھی اسے اس وقت غصہ تو بہت آیا لیکن وہ بھی نہ کچھ بھی کہے کمرے سے نکل گیا مسکان کے سامنے اپنا کسی طرح کا تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا وہ جہاں تک بات ذرنیش کی تھی تو وہ اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کا طریقہ جانتا تھا وہ غصے سے کمرے سے واپس آ گیا تو اب اس کی بیوی مسکان کی حدمت کرے گی شاید اس کے گناہوں کا ازالہ کر رہی تھی مسکان کے ہر بات سچی تھی جبکہ وہ جھوٹا تھا کتنی آسانی سے مسکان نے اسے اپنی باتوں میں پھسا دیا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ذرنیش اس کے آس پاس بھی رہے وہ اس کی باتیں کرنے سے منع کرتا تھا اس کے پاس جانے سے منع کرتا تھا لیکن ذرنیش پھر بھی اس کے پاس چلی گئی تھی اور اب ساری حقیقت سے بھی واقف تھی جس میں کیا سچ تھا کیا جھوٹ وہ خود سب کے سامنے لانے والا تھا اس نے سوچ دیا تھا کہ اب وہ دارمسائی کا بھی لحاظ نہیں کرے گا وہ اپنی بیوی کی نظر میں اپنے لئے نفرت برداشت نہیں کر سکتا تھا اسی لئے اس نے سوچ دیا تھا کہ اس کو ساری حقیقت بتا دے گا اور اگر آگے اس کی مرضی وہ کیا سوچتی ہے اس کے بارے میں لیکن اسے خود پر یقین تھا کہ وہ اس سب میں بے گناہ ہے اور دنیا کی کوئی بھی طاقت کسی بے گناہ کو سزا نہیں سنا سکتی مسکان کے اصل چہرے کو وہ سب کے سامنے نہیں لابایا تھا لیکن وہ ہارا نہیں تھا اور نہ ہی وہ مسکان کو خود سجدنے کی اجازت دے سکتا تھا وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے کمڑے میں آ کر سوئی تھی ویسے تو سانیا بہت ضد کر رہی تھی کہ مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے لیکن وہ اسے اپنے بیٹ پر لانے کا رزق نہیں لے سکتی تھی کیونکہ وہ ہاتھ پیر بہت زیادہ چلاتی تھی کمرے میں آنے کے بعد اس نے ہرگیس اپنا وقت برباد نہیں کیا تھا وہ سونے کو لیٹ گئے اور پھر تھوڑی ہی دیر میں نیند کی نیند اس پر غالب آ گئی وہ نیند میں جب نیند میں اسے اپنے چہرے پر عجیب سا احساس محسوس ہوا جیسے اس کے چہرے کو کوئی بے حد قریب ساتھ لے رہا ہو قریب سے سانس لے رہا ہو سنہ نے نیند میں بھی سانسوں کی اس گرمائش کو اپنے بے حد قریب محسوس کیا تھا لیکن اس تاہیے گستا ہی کون کر سکتا تھا وہ بری مشکل سے اپنی نیند کو حیر آباد کہتی اپنی آنکھیں کھول کر اپنے چہرے پر جھکے اس چہرے کو دیکھنے لگی وہ چہرے پر دلکش مسکراہت سجائے آنکھوں میں اس کا نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا اس سیچویشن کو سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا اپنے اوپر سے اس بولڈوزر کو ہٹانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ تو الگ ہی موڈ میں تھا اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتی اس سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں کی قیاد میں محسوس ہوئے جبکہ اس کے لبوں کی گہری دلکش مسکراہت بتا رہی تھی کہ وہ سانی سے اسے بکھنے کے موڈ میں نہیں ہے عشق سائن تمہیں اتنی جلدی کیوں رہتی ہے مجھ سے دور بھاگنے کی کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ تم اسے دور بھاگ سکتی ہو وہ بھی تب جب ہم دونوں میں اتنا مضبوط اور گہرا رشتہ بن گیا ہے اگر ہاں تو غلط لگتا ہے تمہیں کیونکہ میں تو تمہیں چھوڑنے کا بلکل ارادہ نہیں رکھتا تم تو جان ہو ہمیشہ میرے پاس رہو گی اور یہاں میں اپنے رشتوں کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے آیا ہوں جیسا کہ تمہیں بتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں گھر کا ماحول بلکل بھی ٹھیک نہیں رہا ایسے میں تمہارا شہر بھی کافی حراب ہو گیا ہے تو پلیس ایک کس کر کے مجھے ٹھیک کر دو کیا پکواس کر رہے ہو دھماک تو نہیں سٹک گیا تمہارا اٹھو میرے اوپر سے ورنہ میں چلا چلا کر سب کو یہاں اگٹھا کر لوں گی سنہ نے دمکی دیتے ہوئے کہا لیکن یہاں پروا کسے تھی وہ تو ایک بار پھر سے مسکرا دیا میں تو کہتا ہوں کہ تھوڑی تمہارا اٹھے نہیں مانے گے میں نے کہا پہلے پپی وہ اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا سنہ کو اس پر بہت غصہ آ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے اٹھو میرے اوپر سے وہ ہار مانتے ہوئے بولی تو آرکھ لمحے میں اس سے اوپر بیٹھ گیا آنچے بن کرو اس طرح سے نہیں کروں گی میں وہ نظرے چکائے ہوئے بولی تو وہ دی حضور کہتا اپنی آنچے بان پر چکا تھا جب سنہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ کھاما اور اس کے پیوے پر خوبصورت مسکراہت مسئل رہی تھی کیا وہ سچ میں اسے کس طرح میں جا رہی تھی اس بات کا یقین کرنا مشکل تھا لیکن وہ سچ میں ایسا کرنے والی تھی وہ تو بہت ساری امیدیں باندھ کر بیٹھ گیا تھا جب اسے اپنے ہاتھ پر اس کے لبوں کا لمس محفوظ ہوا اس نے ناغواری سے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا کی پر وہ بھی اسے بھی یقین کرنا پڑا کیونکہ وہ سچ سے تنگ کرنے کے لیے اس کے کمرے میں آیا تھا ورنہ فی الحال وہ خود بھی اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کے بارے میں نہیں سوچتا تھا یہ الگ بات ہے کہ اس سے سامنے پا کر وہ خود ہی بے خود ہو جاتا تھا اس کا کمینا جن اس سے بغاوت پر بیٹھتا تھا چلو ٹھیک ہے اس سائی ابھی کہ لیے تو میں جا رہا ہوں لیکن یہ مت سوچنا کہ تم مجھ سے بچ گئی ہو آنا تو تمہیں میرے ہاتھ میں ہی ہے اس چیٹنگ کا میں الگ سے حساب لوں گا وہ اپنے ہاتھ پر اسی جگہ پر لب رکھتے ہوئے بولا جہاں تھوڑی دیر پہلے اس نے سنا کے لبوں کا لمس محسوس کیا تھا وہ جیسے ہی جس طرح سے چھپ کر آیا تھا اس طرح سے کمرے سے نکل گیا جبکہ واشروم کے دروازے سے ٹیک لگائے کھری سنا کے لبوں پر ایک شرمیلی سے مسکراہت تھی جبکہ سوچوں پر صرف آرش شاہ کا بسیدہ تھا وہ اپنی وہ اتنی جلدی اس کے دل کے اتنے قریب ہو جائے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کی آنکھ کھلی تو اس کے سینے پر سر رکھے گہدی نیند میں سو رہی تھی ساہر شاہ کے لبوں پر مسکراہت بکھر گئی اس کے لمبے بار پوری طرح سے کھلے ہوئے اس کی پشت اور ساہر شاہ کے اوپر پھیلے ہوئے تھے وہ سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی اسے یاد تھا وہ دن جب اس نے شدت سے اس کے کھلے بالوں کو دیکھنے کی خواہش کی تھی اور آج اپنی اس خواہش کو خود محسوس کر رہا تھا اس کے حسین بال اس وقت بہتے ابشار کا منظر پیش کر رہے تھے وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں اپنے نرم انگلیاں چلا تھا اس سے مزید پر سکون کر رہا تھا جبکہ وہ اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند میں تھی وہ تو شاید اس وقت یہ بھی بھول چکی تھے کہ اس وقت وہ ساہر شاہ کی پناہوں میں ہے ساہر شاہ کا دل چاہا کہ وہ اسے جگھائے اور اپنی محبت سے پوری طرح محکا دے لیکن یہ جو چھبیس دن کا نیا کٹا اس نے کھولا تھا وہ ساہر شاہ کو بے حد ناغوار گزرا یہ تو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا کہ اس کے چھبیس دن والا رولا اس نے خود اپنی پاس سے ہی ڈالا ہے ورنہ نہ تو وہ کسی پہاری والے بابے کو جانتی تھی اور نہ ہی منت مرادوں پر یقین رکھتی تھی وہ تو خود ہی ان سب چیزوں سے دور بھاگتی تھی تو وہ بلا کیسے ان سب چیزوں پر یقین کر سکتی تھی وہ تو کہتی تھی کہ کسی بابے کو پیسے دے کر اپنا کام کروانے سے بہتر ہے کہ کسی غریب کو پیسے دے کر اس سے دعا لے لو اور اب وہی زابش کہہ رہی تھی کہ اس نے کوئی منت مانگی کا رکھی ہے وہ بھی کسی بابے کی باتوں میں آ کر اس کی باتوں کو یقین کر یاد کرتے اس نے بے ساختہ اپنے لاب اس کے ماتے پر رکھے اس نے جان بوجھ کر شاید یہ کہا تھا کہ اگر اس کی بات نہ مانی تو وہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا لیکن وہ اس سے کتنی محبت کرتا تھا یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا تو بھلا وہ اپنی محبت پر شک کیسے آنے دیتا وہ بھی کون سا اس سے بہت زیادہ کچھ مانگ رہی تھی صرف چھبیس دن تو تھے اور اپنی محبت ثابت کرنے کے لئے چھبیس دن تک اس سے دور رہ سکتا تھا وہ ساری زندگی کے لئے اس کی تھی تو چند دن سے کیا فرق پر جاتا تھا اس کے بالوں کی نرماہر کو انگلوں پر محسوس کرتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر گیا نہ جانے کب ایک بار پھر سے نیند کی وادیوں میں کھو گیا اسلام علیکم کون بات کر رہا ہے ہم نہ فون کان سے لگائے دوسری طرف سے آواز کی منتظر تھی صبح کے پانچ بجے انہیں کون فون کر سکتا تھا وہ بھی گھر کے لینڈ لائیڈ نمبر پر میں سمرہ کا حزبنٹ مائک بات کر رہا ہوں کیا آپ میری بات نور سے ہو سکتی ہے اس وقت ارجنٹ ہے وہ دراصل بات یہ ہے کہ سمرہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس ایکسیڈنٹ کے دوران اس کا فون پوری طرح سے ڈیمیج ہو گیا تھا جس کی وجہ سے نور کا نمبر میرے پاس نہیں ہے اگر آپ یہ اطلاع اسے دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی دوسری طرف سے ایک بہت پریشان آواز اس کے کانوں میں پری سمرہ کہ ایکسیڈنٹ کے بارے میں سن کر وہ خود بھی پریشان ہو گئی تھی یہ جاننے نہ جاننے نور کا کیا حال ہو گا یہ حبر سن کر ہیلو ہیلو کیا آپ میری بات سن رہی ہیں دوسری طرف سے دوبارہ پکارا گیا وہ کوئی بھی تھا مکمل انگریزی میں بات کر رہا تھا جی جی میں نے آپ کی بات سن لی ہے میں ابھی نور کو بتا دوں گی انہوں نے فوراں ہی اس انگریز کا جواب دیا تھینکیو سو مچ پلیس اسے بتا دیجئے گا اور اسے یہ بھی کہہ دیجئے گا جتنے جلدی ہو سکے اس سے ملنے آ جائے ڈاکٹر نے اس کی زندگی کے کوئی گارنٹی نہیں دی اس سے پہلے کہ وہ اپنی سانسیں ہار دے اس سے ملنے آ جائے پلیس اس کو بتا دیجئے گا وہ دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا جبکہ ہم نہ کتنی ہی دیر رسیور کو دیکھتی رہی اور پھر تیزی سے قدم نور کے کمرے کی طرف برہا دیئے اس کی ماں ہسپتال میں زندگی و مو سے لڑ رہی تھی اور یہ بات جاننے کا نور کو پورا حق تھا وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے ایک بیٹی اپنی ماں سے نہ مل سکے دارم تھوڑی دیر پہلے واپس آ کر سویا تھا جب کمرے پر دستک ہوئی وہ تو نہیں اٹھ سکا البتہ سوری البتہ نور اس کے قریب سے اٹھ کر دروازے کی جانب گئی تھی لیکن دروازے پر احمنا کو کھڑے دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی وہ انہیں اتنا جلدی صبح صویرے تو نہیں جگاتی تھی دارم تو خود ہی نماز پر کے سو جاتا تھا وہ کبھی بھی اسے زبردستی کبھی کبھی اسے زبردستی پر ہاتا تھا لیکن پچھلے کچھ دنوں سے دارم سائن نے اس کے ساتھ زبردستی کرنا چھوڑ دیا تھا وہ تو اپنی مرسی کی مالک تھی لیکن خومنا کا دروازے پر اس طرح سے صبح صویرے آنا واقعہ ہی حیران کن تھا حیریت ماں سائن آپ اس وقت یہاں سب ٹھیک تو ہے نا آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں وہ اس کے چہنے پھر اس کی پریشانی نوٹ کر چکی تھی بیٹا سائن بات ایسی ہے تم بھی خوستہ رکھ کر سننا دراصل سمرہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ایکسیڈنٹ اتنا بیانک ہوا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کی زندگی کی کوئی اچھی امید نہیں دلوائی ان کا کہنا ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے تم سے ملنا چاہتی ہیں میں کچھ برا نہیں کہتی اللہ انہیں لمبی زندگی دے لیکن وہ کچھ بھی کچھ کہتے کہتے ہموش ہوگی وہ بلا ایک بیٹی کے سامنے اس کی ماں کی زندگی کے بارے میں اس طرح سے بات کیسے کر سکتی تھی وہ بھی تب جب اس کے سامنے کھری لرکی کی آنکھوں سے آنسوں مسلسل بہت رہے تھے اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کی جانب گرتے دارم سائنے سے تھام لیا اسے اپنے سینے سے تھام کر سو گائز یہ رہی ہے اپیسوڈ اپیسوڈ شوٹ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپیسوڈ اتنی ہی ہے جتنی کے روز ہوتی ہے اصل میں آج میں نے دل جلدی ہتم کیا ہے تاکہ میں سو سکوں کیونکہ میری آنکھیں اس وقت بند ہو رہی ہیں اور سکرین کو بالکل بھی نہیں دیکھ پا رہی تو پلیس آج کے لیے مازد انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ کل ملیں گے اور کل کی اپیسوڈ بھی اتنی ہو کی جس نہیں ہوتی ہے لیکن کل میں سلولی پروں کی تو اگر مجھے نہیں پتا میرا مائک خراب ہے یا کیا ہے لیکن جو بھی ہے آپ لوگ اجیسٹ کر لو کیونکہ کل بھی انہیں کل کی اپیسوڈ میں تو کچھ نہیں ہوا لیکن پرسوں کی اپیسوڈ میں گربر ہوئی تھی کیونکہ میں کمل کے اندر گس کر بستر پنکھا فل لگا کر میں نے بستر کے اندر گس کر ریکارڈنگ کی تھی اور وہ ہیڈ فری ٹوٹیاں وغیرہ نہیں پہنی تھی تو وہ آواز میں بہت زیادہ گربر تھی اور سپیکر میں بھی عجیب قسم کی آوازیں آ رہی تھی تو پرسوں والی اپیسوڈ کے لیے پھر سے محضرت لیکن کل والی اپیسوڈ بلکل ٹھیک تھی اور آئندہ بھی اپیسوڈ بلکل ٹھیک ہوں گی مجھے پتا چل گیا کہ میں اپنے بستر کے اندر گس کر نہیں پڑ سکتی تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل کی اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اللہ حافظ شباہ حیر